جناؤں کا لاپ پہنچانے کے لیے کر سنکلپی تھے دیش کے اندر بکاس نے ایک گتی پکڑی تھی لیکن اتر پردیش میں وہ گتی کہیں نہ کہیں اوردھ تھی اتر پردیش کی اس اوردھ گتی تو ایک نئی دشاہ پردان کرنے کے لیے ایک پریورتن کا دھیان پردیش کے اندر چلا اور جس کے پردان سرو پردیش کی جنتہ نے آدھنے پردان منطری جی کے اوہان کو سوکار کرتے ہوئے پردیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے میں اپنا یوگدان دیا اور آج پردیش کی سرکار کے اندر کی سرکار کی ترج پر آدھنے موڈی جی کے دکاز کہ اس ابھیان کو انگکار کرتے ہوئے اتر پردیش تو دیش کے سرکتم پردیش کی روپ ستھاپت کرنے کے لیے سنکلکت ہے اور اس دیش سے دکاز کا ادھان پرارمد ہو چکا سجنوں لمبے سمیت سے پردیش دکاز سے دور تھا پردیش میں کانون دیوستہ کی دھوستشتی تھی پردیش میں عام جن کی سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی نوزوان پلان کرنے کے لیے مجبور ہوا تھا ہم لوگوں نے ستھا میں آتے ہی سے چنوٹی کے روپ میں سویکار کیا اور ہم سب اس بات کے لیے پوری مضبوطی کے ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پردیش میں پردیشن پرارمد ہو چکا ہے آنے والے سمیہ میں پردیش کے نوزوانوں کو پردیش سے پلان کرنے کی نووت نہیں آنے دی جائے گی پردیش میں دکاس کی ان پرکریاؤں کو جو اپک اپنے پردیشوں میں تو دکھتا تھا لیکن درباگی سے اتر پردیش اس سے بنچی تو ہوتا تھا اب ہم دکاس کی اس یوزنہ کو انتیم دیکٹی تک پہنچانے کا کاری کریں گے اور اس دیش سے ہم لوگ تیہ کر چکے ہیں کہ کسی بھی اس پتی میں پرندرہ جون تک پردیش کی سوی سر کے گڑھا مکت ہو جائیں دیش کے آدھانے پرحان منطری جی نے دیش کے اندر بی آئی پی سنسکرٹی کو پوری طرح سماپت کر کے لوگ تندر کے لیے ایک سوشت سندیش دیا ہے کہ لوگ تندر میں جنتا ہی جناردن کی بھومی کامے ہے اس لئے صحیح معنی میں وہی بی آئی پی ہے اتر پردیش میں جب بی آئی پی سنسکرٹی کی بات کرتے تھے تو یا کوئی لالبتی اور ہوتر اس کا پرتیق مانا جاتا تھا اور اگر جلوں کی بات کرتے تھے تو ہکھے منطری جس دلے سے ہوتا تھا یا کوئی دبنگ منطری کسی جنپت کا ہوتا تھا تو وہاں اپنے انروپ پونہا پر بددت کے آپورتی کرواتا تھا ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں پرنان منطری جی نے کہا کہ لوگ تندر میں دی آئی پی سنسکرٹی سناپتے ہو اور جنتا کو ساسم کی لوگ کلینکاری یوشنہوں کا نام ملنا چاہیے ہم لوگوں نے تیہ کہا کہ پردیش کے اب چار جلے نہیں بلکہ پردیش کے سبی پچھتر جلوں میں بددت کی آپورتی انورپت ہونی چاہیے اور پردیش میں جلا مکھالے پچھتر کی پچھتر جنپت مکھالیوں کو چوبیس گھنٹے بددت کی آپورتی تیہسیل مکھالیوں کو بیس گھنٹے بددت کی آپورتی اور گامیڑ چھتروں میں اٹھارہ گھنٹے بددت کی آپورتی سنسکرٹ ہوگی بینا کسی بھید بھاؤں کے ہوگی یہاں ہم لوگ تیہ کر چکے ہیں واقارے ہم لوگوں نے باوہ ساتھ بھیمراہ امبیٹ کر کی جنپ کے دن سے پرارم بھی کر دیا ہے ہم لوگوں نے اس بات کے لئے بھی کہا ہے کہ بددت کا ٹرانسپارمر چاہ جاتا تھا تو اٹھاریس گھنٹ کا کئی کئی مہنوں پر گامیڑ چھتروں میں بدلتا نہیں تھا سہری چھتروں میں بھی یہ سمسیہ ہوتی تھی ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ گامیڑ چھتر میں اٹھاریس گھنٹے کے اندر اور سہری چھتروں میں چوبیس گھنٹے کے اندر بددت کی بددت ٹرانسپارمر چلنے پر انہیں بدلنے کی تکال کاروائی ہو لیکن میرا اب سب سے بھی آگرہ ہوگا اگر ہم چوبیس گھنٹے بجھلی چاہتے ہیں تو جہاں کہیں بھی بددت کی چوری ہو اس کو روکنے کے لئے جنتہ کو جاگرو کرے کہ بددت کی چوری نہ ہو بلکہ لوگ بددت کا کنیکشن لیں سرکاروں سے بددت کا کنیکشن دے گی گریبی ریکھا کے نیچے جیونیاپن کرنے والے پرداروں کو ہم نسل کو بددت کا کنیکشن اپلپ دی کروائیں گے لیکن میرا آگرہ ہوگا کہ بددت کا دل کم سے کم جتنا ہوتا اتنا بددت کا دل وہ جرور بھرے جس سے چوبیس گھنٹے بددت کی آپورتی گرامین اور سوری چھتروں میں ہم لوگ اکٹوبر دوہزار اٹھارہ سے پوری طریقے سے پرمہ بھی کر سکیں اس دن سے جنتہ کا سیوگ اترددیش کے سرکار چاہے گی سنٹین آف کسان تباہ ہوتا تھا اس کا کوئی پرسا حل نہیں تھا انسوچی جاتی کے چھاتروں کو کئی ورسوں تک آدھے چھاتروں کو ہی سکولرشپ مل پاتی تھی آدھے چھاتر اس سے بنچت ہو جاتے تھے بچھڑی چھاتی کے چھاتروں کو بھی سکولرشپ سے بنچت ہونا پڑتا تھا بالکائیں سرکشت نہیں تھی ہم لوگوں نے کہا کہ اے نہیں چلے گا پردیش میں چائے وانسوچی جاتی کا چھاتر ہو چائے وانسوچی جاتی کا چھاتر ہو اور چائے وانسوچی جاتی کا چائے وانسوچی جاتی کا انہیں سب کو جو بھی ان کا عدیکار ہے عدیکار ملنا ہی چاہیے اور پردیش کے سرکار عدیکار جلانے کے لئے کرسنگ کلپیت ہیں آج اسی کرم نے بکاس کی نیوزناؤں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک ادھیان پرارم کیا ہے میں بھی پچھلے دنوں گندیل کھڑ چھتر میں گیا تھا جل کی آپورتی اس روپ میں نہیں جس روپ میں پوروی اتر پردیش میں ہے پوروی اتر پردیش اس معاملے میں صوبہ کے سالی ہے کیا پر جل سنسادن پرچور ماترہ میں ہے لیکن ہم سب کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا یہ پرچور جل سنسادن جہاں ہمیں پرکرتی کی دین ہے یہی پرچور جل سنسادن کو ہم پردوسر سے مکت نہیں رکھ پائے ہیں ہم لوگوں نے گاؤں میں تالاب ہیں لیکن تالاب میں گاؤں کی پوری گندگی اڑے دی ہے ہم لوگوں کے آس پاس ندی ہیں چھوٹے چھوٹے نالے ہیں جو کسی نہ کسی بڑی ندی میں ملتے ہیں پھر وہی بڑی ندی آگے گنگا سی میں ملتی ہے ہر ندی اور نالوں کو پردوسر کر کے رکھ دیا ہے اس پردوسر سے مکت رکھنے کے لئے دیس کی ندی سنسکرتے کو پنرجیویت کرنے کے لئے دیس میں سناتن پڑمپرا کی پرتیک بھارتی اتا کی پرتیک گنگا ماں کے سنگکشن کے لئے اور اس کی اگرارتہ اور اس کی نرملتہ کو بنائے رکھنے کے لئے آدھنے پردھان منتری جی نے نمانی گنگے پریوچنا کا سوہرمب کیا تھا نمانی گنگے پریوچنا کی سفلتہ اس بات پر نرہر کرے گی کہ ہم لوگ اپنے آس پاس آنے والے ندی اور نالوں کو کتنا سرکشت رکھ پا رہے ہیں کتنا نرمل رکھ پا رہے ہیں کتنا عویرل رکھ پا رہے ہیں اس پر نرہر کرے گا اور اتر پردیس کی اس میں بڑی بھومکہ ہونی ہے گنگا جی اتر پردیس کے اندر لگ بھگ ایک ہزار کلومیٹر اتر پردیس کے اندر بھیتی ہے ہمارے پندرہ جنپک اور نو سو پچیاسی گاؤں گنگا جی کے تک پر وسیوے ہیں اس کے ساتھ گنگا جی کی تمام سہائک نبیاں ہیں راپتی ہے گنڈک ہے سریو جی ہے گونتی ہے یمنا جی ہے ان سبھی نبیوں کو بھی ہم پردوسر سے مطرک سکیں یا کار جہاں ہم سب کو جن سلیوگ سے بیاپت جن جاگروپتا کے مادگن سے کرنا ہوگا وہی پردیس اتر پردیس کے لوگوں کے لئے ان سے پرائیٹیس جیسی بیماری کو اگر نمکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سد و تیزل کی آکوردی کے ساتھ ساتھ ساب ستائی اور سچتا کے اس کارکرم کے ساتھ پتیک جن کی سہماگیتہ ہو اس کو ایک آندولن کے روپ میں ہی انگکار کرنا ہوگا سجوہ ان سے پرائیٹیس انیس سو سکتر اٹھتر سے پرتی ورس ہجاروں کی سنکھا میں معصوم بچوں کو کال کے گال میں بھیج دیتا ہے یہاں کا معصوم بچہ کال کے گال میں سما جاتا ہے پرتی ورس اور اگر ہمیں ان سے پرائیٹیس پر نینتن کرنا ہے اگر ہمیں ڈینگو کو نینکت کرنا ہے اگر ہمیں کالا جار اور انیا چکنگونیا جیسے ہی بیساون جنک بیماریوں کو نینکت کرنا ہے تو ہمیں پرحان منطری جی کے سچ بھارت ابھیان کے ساتھ جڑنا ہوگا سچ بھارت ابھیان ان بیساون جنک اور جل جنک جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کا ابھیان کے ساتھ جڑنے کے لئے میں پردی اتر بیس کے پرتیک ناؤزمان کا آہان کروں گا کہ اس ابھیان کے ساتھ جڑیں اور اپنے گاہوں کو اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے کسپے کو سوچھ رکھنے میں اپنا یوگدان دے ہم ہر کارے کے لئے سرکار پر نربھار رہنے کی جو عادت بن چکے اس سے اپنے پر تھوڑا دور کریں کچھ کارے ایسے ہیں جن سیوک سے بھی پرارمب ہو سکے جن میں جن پا کی سہاکتہ سنسٹر ہو سکے جس کے مادیم سے ہم آم جن مانس کو جوڑ کر کے آم جن مانس کو اس کے پرتی آگرہی بنا سکے اور سوچھ پاک ابھیان اسی کرم میں ایک مہتکون ابھیان ہے میرا آپ سب سے آنہان ہوگا کہ سوچ بھارت ابھیان کے ساتھ ہم سب جڑیں پردیس میں قانون کا راج ستھاپی تو ہو یہ ہم سب کے سامنے ایک چنوٹی تھی لوگ برابر اس وارے میں کہتے تھے کیسے ہوگا اتر بردیس میں کوئی پونجی نویس کرنے کو تیار نہیں تھا اتر بردیس کا ادیو اتر بردیس سے بھاگ رہا تھا اتر بردیس میں باہر کا کوئی بیکٹی نہیں آتا تھا ایک مہینے کے اندر ہم لوگوں نے ایک ایسی ستی پیدا کی ہے پردیس کے اندر اب باہر کا ادیو پتی پردیس کے اندر پونجی نویس کرنے میں روچی لینے لگ گیا ہے اور ہم لوگوں نے پریاس کیا ہے کہ سیکھ رہی پردیس کے اندر ہم ایک ماحول بنائیں پردیس کا عدوگی کرن ہو پردیس میں نئے ادیو لگے کلکار کھانی اسطاپیت ہو ہمارے نوزوانوں کو روجگار پرابت ہو نوکری اس کو اپنے گھر میں پرابت ہو اس دستیو ماحول بنانے کے لئے پردیس کی سرکار تیتر چکی ہے کہ اپنا دھی کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اگر وہ کہیں بھی کانون کے ساتھ کھلوار کرتا ہے تو کانون سکتی کے ساتھ ایسے تکتوں پر ٹوٹ کرے گا اور پھر ایسے تکتوں کے ساتھ سکتی کے ساتھ مپٹنے کا کارے بھی کرے گا ہم لوگ کانون کے مددے پر کسی کو کھلوار کرنے کی چھوٹ کتا ہی اتر پردیس کے اندر نہیں دیں گے ہم اتر پردیس کو عراجت پردیس کا پریائی نہیں بننے دیں گے اتر پردیس کو دیس کے سروتم پردیس کی سینے اگر استاپیت کرنا ہے تمہیں پردیس کے اندر کانون کا راج استاپیت کرنا ہی ہوگا اور اس کے لئے عام جنمانس کو ایک بار کنہ سرکار کے ساتھ آنا ہوگا بہت ساری ایسی یوجنائی تھی جن یوجناؤ پر ورسوں سے گورک پر اور پوریوی اتر پردیس کے لوگ لگے تھے پوریوی اتر پردیس کی پہچان ہماری سب سے بڑی پہچان تھی کہ پردیس اس چھتر میں یہاں کے عرط بیوستہ کے ریڈ یہاں کا چینی دیوک تھا ایک ایک کر کے بند ہوتا گیا آج اس کی یہ ہے کہ ایک اپیس چینی ملوں سے ماتر گیارہ چینی ملیں چل پا رہی ہیں ان کی اس پتی بھی چند جر جر ہے پردیس سرکار نے تیہ کیا ہے کہ ہم پردیس کے اس چینی اتر پردیس کا جنہ دھار کریں گے پہلی بار ہو رہا ہے کہ پردیس سرکار کے آگرہ پر پردیس سرکار نے جب اس بات کو کہا ہے کہ ہم پردیس میں اتر پردیس لگانے کا کے ساتھ کہیں کوئی کھلوار ہوتا ہے تو سرکار اس کو سویکار نہیں کرے گی پردیس سرکار کے آگرہ کو پردیس کے چینی اتر پردیس نے مانا اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہو رہی ہے ہم نے اب تک گنہ کسانوں کا پچپن سو کروڑ روپے لگھگ پچپن سو کروڑ روپے کا گنہ ملک عبتان پردیس کے کسانوں کا ہو چکا ہے ایک سو بیس دن کے اندر کی جو سمیں سیمہ ہے اس میں ہمیرا پریاز ہے کہ چالو ورس کی تو سبھی گنہ ملک عبتان ہو ہی پچھلا جو بکایا ہے کئی کئی ورسوں کا جو گنہ ملک عبتان رہ چکا ہے اس کا عبتان میں یہاں کے نو زوانوں کو ایک نئی جس دینے کی جو کاروائی ہونی چاہیے تھی وہاں کہیں نہ کہیں اس کا الہاو تھا اور آج اس سرنگ 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 آگے بڑھاتے ہوئے پردیس کی سرکار نے تیع کیا ہے جو لڑکے آئی ایس پی سی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم گوڑک پور میں ایک کوچنگ سینٹر کی استعپنا کریں گے اور اس کے لئے آج سلام میں اس کا کارکرم یہاں پر سمتمن ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہاں پر انسوچی جاتی جن جاتی کے بچوں کے لئے چھاتر آواز کی بیوستہ ہم لوگ یہاں دینے جا رہے ہیں ہم لوگ نے راستی بیدیالیوں کی استعپنا کے کرم میں انہ کار پرارم کرنے یہاں پر شروع کی اس ایک نئے بیدیالی کی استعپنا سہجنوات چھتر میں ہم لوگ استعپیت کریں گے اور ساتھ ساتھ گورکپور میں آپ جب ائرپورٹ کی اور چلے گئے وہاں پر سمپار پھاٹک بند ہے تو پھائٹ چھوڑ جاتی تھی ہم لوگ نے اس سمجھت کو سمجھا ورسوں سے مانگ ہو رہی تھی کہ ایک اوبر وز بن جائے اوبر وز کے لئے سامنے ائرپورٹ تھا ائرپورٹ کا سٹیشن ہے نو سی نہیں مل پا رہی تھی پردیس سرکار نے تیہ کیا ہے ہم لوگ نندہ نگر میں ایک پھور لین کا انڈر پاس بنا کر کسی کوئی بھی کسی کی بھی پھائٹ میں چھوٹ میں پائے اس کاروائی کو ہم پرارم کریں گے اور یہ سپوتا پورو وہاں پر سمپن ہونے کے بعد ہم لوگ مہا نگر کے انہے ستانوں پر بھی اس پرکار کی سویدھا اپلبد کروائیں گے جس سے آپ کے آوہ گون میں کسی بھی پرکار کی پریسانی نہ ہو اور مرجنسی میں اگر آپ کو ائرپورٹ جانا ہے تو آپ آسانی سے وہاں آ جا سکیں انہے چھتروں میں بھی اس پرکار کی کاروائی ہم لوگ پرارمو کریں گے سجنوں گورکپور میں ایک پریسان گرے کا سلانی سوا تھا انیس سو ستاسی میں وہ پورا نہیں ہو پایا میں دیکھتا ہوں گورکپور کے رنگ کرمی لگاتار اس کے لئے آندولن کرتے تھے ہر ستہ ان کا ایک ناٹھ ہوتا تھا گورکپور ایمز کو بھی بیوادی چھت میں پہلے بنانے کا پریاس ہو رہا تھا ہم لوگ نے کہا کہ پریسان گرے کی جو اس تکیو جو گتی ہوئی ہے وہ ایمز کی نہ ہو اس کے لئے ہم لوگ نے اچھی بھومی گنہ سہنستان کی بھومی دی ہے وہاں پر ایمز کا کار پرارم ہو گیا ہے آدھر نے پردھان منطری جی اس کا سلانی آس بھی کر چکے ہیں لیکن فیق سا گرے بھی بنے اور فیق سا گرے کیون ایک فیق سا گرے تک سیمت نہ ہو اس کے لئے ہم لوگ اس کو بہت دیس یہ بنائیں گے جس میں پرت دین ہونے والے کارکرم پرت سبت ہونے والے کارکرم کے علاوہ بڑے بڑے کارکرم کی درشت سے بھی اس کا اپیوگ ہو سکے میڈیا سینٹر کے روپ میں اس کا اپیوگ ہو سکے آرٹ گیلری کے روپ میں بھی اپیوگ ہو سکے اور ان پرکار کی تمام اپیوگ تا اس پرکسا گری کی ہو سکے اس دن سے ہم لوگ آج ایک دورک پر کو اتیابنک پرکسا گری دینے جا رہے ہیں اس کا بھی سلامیات آج یہاں پر ہونے جا رہا ہے اور اس کے لئے ہم لوگ نے سرکٹ ہاؤس والے روڈ پر ایک نئی جمین کی تلاس کی ہے وہ کارک کرموں کی گدی بھی کا ایک پرمو کیندر کے روپ میں رام گر تال کے کنار اس پرکار کے کیندر ہم استعبت کر سکے یہاں ایک اتیابنک پرکسا گری کی استعبت گرک پر میں ہو وہاں کارک سلانیاس یہاں پر ہو سکے مہانگر میں جام کی سمس کا کا سمادھان کرنے کے لئے بھی ہم لوگوں نے پریاز پرارم کیا ہے آنے والے سمیں میں پردیش سرکار ایک نئے پھیری نیتی کے ساتھ آنے جا رہی ہے ہم لوگ کسی پٹری بیو سائی کو اجاڑیں گے نہیں کسی تھیلہ خونچا یا پھر ریڑی لگانے والے دیکھتے کو جاڑیں گے نہیں بلکہ اس کا پنروس کر سکے اس جس کاروائی پرارم کریں گے لیکن سہر چھتر میں بس اسٹیشن کیسے چل سکے اس کے لئے نو سڑ میں اور رابطی نگر میں دو بس اسٹیشن کا کار ہم تکال پرارم کرنے جا رہے ہیں اس کا سلانیاز آج یہاں پر ہونے جا رہا ہے اور آنے والے سمیں جو ہمارا مکھے بس اسٹیشن ہے اس کو بھی ہم اتیاد بنا سکیں اس کی بھی کاروائی ہم لوگ یہاں پرارم کریں گے آپ کے رابطی نگر اور اس شیطر کی سمسیہ بھی بیڑی بھی سن تھی برسات کے سمیں تین تین چار چار پھوٹ جل سمسیہ اس کے آس پاس جتنے چھتر ہیں اس کے لئے ایک بینی سسٹم کو ہم پرارم کرنے جارہے ہیں اس کا سلانیا سے ہونے جارہا ہے اور کچھ آباسی یوجنائے اور نئے پارک کی استحاپنا رامگر پال کے اردگرد ہو اس کا بھی آج یہاں پر صدار رمض ہو رہا ہے گوڑکپور میں بدد صدار کے لئے بھارت سرکار کی مہتو کانسی انٹی گریڈ پاور ڈیولومنٹ سکیم کی یوجنہ گوڑکپور میں لاغو ہو سکے اس پر بھی ایک مہتو پون کار یہاں گوڑکپور میں ہونے جارہا ہے ساتھی گوڑکپور میں پنڈی دن جالو پا ایک نیا چھاتر آواز اور لالڈگی میں ہونے سوچی جاتی کے چھاتروں کے لئے ایک نیا چھاتر آواز کبھی صدار آج ہم لوگ یہاں پر اس سلانیاز کا کارکٹرم بھی ہم لوگ سمپن کرنے جارہے ہیں یعنی گوڑکپور میں پردیس پرکار کے دوارہ آج لگ بھگ دو سو ایک سٹھ کروڑ باسٹ لاک روپے کی لاغت سے ایک برہت سلانیاز کے کارکٹرم کا صدار رمض ہو رہا ہے اور ہمیں بسواث ہے کہ پورویو اکتر پردیس سے دکاس کی پرکریہ آگے بڑھے گی پورے پردیس کے اندر انورت چلتی ہوئی پورے پردیس کو ہم آدھرن پردیس پردیس کے بکاس کے بارے میں جو سپنا دیکھا ہے جس سپنے کو ساکار کرنے کے لئے آدھرن پردیس جولائی کو سوئل گورکپور میں آئے تھے گورکپور میں اس سمہ پردیس پردیس نے چھپیس ورسوں سے بند فٹلائزر کار کھانے کا سلام میاست کیا تھا اور گورکپور کو ایم سے بھی دیا تھا اسی پرکریا کو آگے بڑھانے کے لئے پردیس کے سرکار کرتشن کلپی تھے مجھے رسواث ہے کہ پردیس سرکار کو آپ سب سہیو اور ساند بیسی پرکار سے ایک بار پنا دو سو ایک سٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے پرارم ہونے والی ان ایو سنو کے سلامی آس کار کرم کے اثر پر میں آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں جن بندوں نے اپنے پترک دیئے ہیں یہاں پر ہمارے بیر پرسکسو ہیں ان کا معاملہ ساسن میں آیا ہے ہم لوگ اس پر ویچار کر رہے ہیں اور میں بشوہ سے کہ سیگ رہی اس کا کوئی سمادھان ہم لوگ نکالیں گے اور ہی تمام جو ہمارے بیروزگار موزوان ہیں وہ تھوڑا دہیرے سے کام لیں پردیش سرکار ان کی سمجھ کو پوری جاگ روک ہے اور ان کا کوئی سمجھ سمادھان نکالنے کا پری سمجھ بد دھنسے کرے گی آپ سب کے کچھ آج کے سو ست پر میں دیتے ہوئے بانے کو ڈرام دیتا ہوں ڈھنیباد جائے ہم ڈھنکیو 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 ڈھنکیو